مہا پنشائد میں ہمارے اپستید سبھی ہمارے یادنے کسان اس کسان مہا پنشائد میں اپستید بڑی سنکھیام ہیں ہمارے کسان نوجوان اپستید ماتائے بہنے سماجوادی پارٹی کے سبھی ساتھی بتکار ساتھیوں اور منچ پر بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سارے بڑی سنکھیامے جو سوی ورش نیتا ہیں آدھنی رامجیا سومنجی آدھنی پورب دھائیگ جفر عالم صاحب منچ پر اپستید سماجوادی پارٹی کے بہت ہی ورش نیتا پور میں رہے کیندری منتی آدھنی سلیم سیروانی صاحب پارٹی کے سبھی جلوں کے جلات دھیکش منچ پر اپستید پور پیدھائیگ پور ہمارے ایمیل سی چنال رنڈنے والے سنگڈھن کے سبھی پتہ دکھاری کیونکہ اگر نام لیا جائے گا تو بڑی سنکھیا اور بڑی سوچی ہو جائے گی اس لئے منچ پر اپستید اور منچ کے نیچے ہمارے بہت ذمہ دار کارگرتہ نیتا دکھائی دے رہے ہیں جو دائیں طرف کھڑے ہیں اسی طرح بائیں طرف چھوٹے منچ پر بڑی سنکھیا میں نیتا ہیں ہماری ماتائیں بہنیں ہیں میں سب کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور اس کارکم کے لیے اور اس میں کارکم میں بلانے کے لیے اسی چھیت میں اور اسی جنتہ کے بیچ میں لگاتار سنگھرز کرنے والے کئی بار رہے بیدھائی اکسانسط بریجین سنگھ جی کو اور ہم اپنی سماجوادی پارٹی کے گریس یادر جی کو بہت بہت دھنیواد اور رابہار پرکٹ کرنا چاہتے ہیں میں منچ سے ابھی سن رہا تھا نہ کیول ہم آپ آج کہہ رہے ہیں جس دن سے ہمارے کسانوں نے اندولن شروع کیا ہے جس دن سے یہ اندولن کسانوں کا شروع ہوا ہے کوئی بھی راجنیتک دل پارٹی بنی رہی ہوگی اس نے ایک ہی نعرہ دیا جھے جوان جھے کسان اور جب میں اس مہا پنشائد میں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے بہت سارے بزرگ کسان بیٹھے ہیں یہ نوزمان دکھائی دے رہے ہیں اور آج یہ میں کہہ سکتا ہوں جب آندولن کا سو دن ہو گئے دلی میں کسان بیٹھے ہیں جب سو ماہ دن آج شروع ہو رہا ہے مجھے پورا بھروسہ ان کسانوں اور نوجوانوں پر یہ کسان اور نوجوان تب تک سنگھرز کرتے رہیں گے جب تک دیش کا یہ کسانوں کا تین قانون باپس نہیں ہو جائیں گے اور ہم اپنے کسان بھائیوں کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ یہ لڑائی ضرور آپ کی ہے یہ لڑائی کسان بھائیوں آپ کی ضرور ہے لیکن اس لڑائی سے ہمارے بھارت کا اور ہماری بھارت کی مٹی کا بھوز جڑا ہوا ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ ایمانداری سے کڑے ہوئے ہیں سوچو کبھی ہمارے بزرگ یہاں بیٹے ہیں ان کی پیڑی در پیڑی کھیتی کرتی آئی ہے ایک پیڑی نے کھیتی کی اپنے دوسری پیڑی کو کھیتی کے لیے تیار کر دیا ہماری پیڑی یہ بیٹ جائیں ہمارے بھجوگ دادا جو کہہ رہے ان کا کہنا مان لو یہ دائیں والے لوگ یہ دائیں ہاتھ پہ جو ہیں ان کا کہنا مان لو بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ اے تعلیمت بجاؤ بیٹ جاؤ آپ کس سے نویزن کرنا ہو بیٹ جائیے آپ لوگ اے انہیں بیٹنے کے لیے نہیں آپ کو بیٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے بزرگ جانتے ہیں سوچو ابھی کھیتی نہیں ہوتی اگر یہ ہمارے کھیت نہیں ہوتے کھانے کا آپ پیدا نہیں کرتے اگر ہمارے کسان انداد اگر کھیتی نہ کریں تو بتاؤ جیون کیا ہے دھرتی پر کیا ہم بینا کھائے بینا کھائے ہم کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں اور یہ جو صبح میں آئے ہیں ہم جانتے ہیں صبح کئی بار چلنے لگتی ہے تو ہم منچ پہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھانے کا سمیں ہو گیا ہے پیٹ کھالی ہو گیا اس لیے لوگ جا رہے ہیں سوچو اگر کھانا نہیں ہوگا کھیتی نہیں ہوگی تو جیون کیسے چلے گا اس لیے کھیت اور کھیت میں کام کرنے والے کسان ہمارا جیون چلاتے ہیں ہم لوگ جندہ اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی محنت سے کھانے کو ملتا ہے اور ابھی تو ہم نے بیشوک مہماری دیکھی ہے ہم لوگوں نے بیشوک مہماری دیکھی ابھی اور نہ کیول ہم آپ سب نہ جانے کتنی تکلیف میں رہے یہ بیشوک مہماری ایسے نہیں آتی ہے اور جو بیشوک مہماری آئی اس کے کارند ہم کو گھروں میں رہنا پڑ گیا ہم لوگ پریشانی میں رہے اور گھروں میں بند رہ کر کے رہ کر کے اپنی بیماری سے بچتے رہے ہم لوگ بیشوک مہماری کی وجہ سے کہیں نکل نہیں پائے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہمارے آپ کے چھوٹے دکندہ ٹھیلہ لگانے والے رکشہ چلانے والے آٹو چلانے والے گریبی میں جیونی آپن کرنے والوں کا سب کاروبار ختم ہو گیا وہ کاروبار نہیں کر پائے اگر اس سمیں بھی ویشوک مہماری کے سامنے کوئی اپنے کھیت پر نکلا تو وہ کھیبل کسان تھا اور کسان کی وجہ سے آج ہمارا دیش بچ گیا ہی جو سرکار کبھی کبھی آکڑے دکھاتی ہے کہ ہماری عرص ووصہ ایسی ہے اگر عرص ووصہ کو ہم دیکھیں اپنے اور ایمانداری سے میں کہنا چاہتا ہوں چاہیے پتکار ہوں یہ بھی جانتے ہیں ایمانداری سے اگر ہمارے کسانوں نے کھیتوں میں کام نہیں کیا ہوتا تو ہمارا دیش ہمارا دیش بروادی کی کگار پہ چلا جاتا ہمارے دیش میں کو دنیا میں افمانت ہونا پڑ جاتا یہ کسان ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کا سمان بچایا اس ویشوک مہماری میں اپنی پیداوار کو کم نہیں ہونے دیا ایمانداری سے کام کرتے رہے اور ویشوک مہماری آئی ہم نے آپ نے مو بند کر لیا ہم لوگوں نے ایسے ماسک بنوائے ناک اور مو بند ہو گیا اس بیماری سے بچنے کے لیے بتاؤ ہم نے آپ نے اپنے ناک اور مو بند کیے کہ نہیں کیے بتاؤ کوئی نہیں بچا ڈر رہے تھے کی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن کسان بھائیوں اور نوجوانوں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ویشوک مہماری نے ہمارے ناک اور مو بند کرا دیا لیکن پتہ نہیں کن لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی آنکھ اور کان بند کر دیئے ہیں جن کسانوں کی یہ سنوائی نہیں کر رہے اور تکلیپ اور پریشانی کو دیکھنی پا رہے کون ہے جنہوں نے ان کی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار میں بیٹھے لوگوں کی آنکھ بند کر دی ہے کون لوگ ہیں جو سن نہیں پا رہے ہیں بتاؤ دو سو سے زیادہ کسان آندولن میں جان دے گیا ہمارے کسان شہید ہو گئے دو سو سے زیادہ کسان شہید ہو گئے اور نجانے کتنی سردی میں ان کو رہنا پڑ گیا ہم نے آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ کسانوں کو روکنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دلی میں کیا کیا نہیں کیا 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 ہم لوگوں نے نہیں دیکھا بتاؤ جیسے کبھی ہم نے سیما پر سنا ہوگا کہ سیما پر ایسے کیا جاتا ہے وہی چیزیں ہمارے کسان جو ہمارے اندھ داتا ہے ان کو روکنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا وہ دلی کیول اپنی بات رکھنے جانا چاہتے تھے لیکن ہمارے کسانوں کو دلی میں گھزنے نہیں دیا اپمانت کیا اور اتنا اپمانت کیا کہ ہمارا کسان اور مجبوط ہو گیا اور اس نے کہا کہ سرکار کچھ بھی ہمیں کہتی رہے لیکن ہم سرکار کے لڑکر کے دکھائیں گے اور چھپیٹ جنوری کو ٹیکٹر لے کر کے انہوں نے یاترہ نکالنے کا کام کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسان اتنی مہنگائی میں ٹیکٹر میں ڈیزل ڈلوا کر کے ٹیکٹر لے کر کے نکلے اور وہ ٹیکٹر یاترہ اس لیے ہی ہو رہی تھیں کیونکہ وہ سرکار کو جگانا چاہتے تھے ہمارے کسان شہید ہو گئے سرکار نہیں جاگی ہمارے ٹیکٹروں کی آواز نہیں سنی اور پورے اتپدیس اور دیش میں ٹیکٹر چلے ہیں ٹیکٹروں کی بھی آواز اور ٹیکٹروں کی بھی اسممان نہیں کیا انہوں نے پتہ نہیں کس بات کا گھمن کس بات کا ہنکار ہے اور ہمارے کسانوں پہ اور ہمارے نوجوانوں پہ جھوٹے مقدمے لگ گئے نہ جانے کتنوں پہ جھوٹے مقدمے لگ گئے ڈیزل پیٹرون نہیں لے سکتے ٹرولی کس کے پاس ہے وہ ٹرولی والے سے یا ٹیکٹر کے نمبر نکال لیے اور بتاؤ کھیلیں لگا دیں کھیلیں لگا دیں گڑے کھوٹ دیے آر سی سی کا نجانے کیا کیا لگا لیا آر سی سی کی نجانے کیسی کیسی دیوالے بنائیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہمارے کسانوں کو نہیں جانتے ہیں ہمارے یہ وہ کسان ہیں جنہوں نے صدیوں سے اپنی محنت کر کے اور اپنی ایڑی کی ٹھوکر سے نجانے کتنی کھیت اور کھیتی ٹھیک کر دی ہے یہ سمیں ملے گا یہی کسان ایسی ٹھوکر ماریں گے ان پر ان کو پتا نہیں لگے گا کہاں جائیں گے لوگ اگر یہ دلی میں بیٹھ سکتے ہیں اگر دلی میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہی کسان اور یہی نوجوان ان کو دلی سے بھی باہر کرنے کا کام کریں گے اور ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کسان ہو تو ہم بھی کسان ہیں ہم بھی کسان نہیں ہیں کوئی ایسا نہیں جو کسان نہ ہو بتاؤ کوئی ایسا ہے کہ جو کسان نہیں ہے یہاں پر یہ سب کسان ہیں منج میں بیٹھے لوگ بھی کسان ہیں ہم ہو سکتا ہے سماجوادی ہوں لالٹو بھی پہننے والے ہوں لیکن ہم بھی کسان ہیں کھیتی ہے اور پھر نیتا جی کو یہی تو کہتے ہو کہ دھرتی پتر ہے نیتا جی تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جان لیں نیتا جی دھرتی پتر ہے تو ہم سماجوادی لوگ بھی دھرتی پتر اسی طریقے سے ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ کب فصل کون سی آنے والی ہے اور اب یہ دھان یہ جو دھان چلا گیا ہمارا جب کسان کو دھان کے ایک قیمت چاہیے تھی ایم ایس پی اور ایم ایس پی ہم نے آپ نے نہیں تے کی یہ سرکار کا فیصلہ تھا یہ ایڈمیسٹریٹیف فیصلہ ہے کہ ایم ایس پی ملنی چاہیے کیندر بنا کر کے خرید کے کیندر بنا کر کے کسانوں کی فضل کی ایم ایس پی دیں یہ ویوستہ تھی اس ویوستہ کو خراب اگر کوئی کر رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں بتاؤ دھان کتنے میں بگیا اگر دھان پیدا ہوا ہوگا تو 911-1200 روپے میں بگیا 911-1200 روپے میں بگیا اور ہمارے مکہ ہمارے ہاں بہت پیدا ہوتی ہے کننوج میں مکہ ہمارے مکہ منتی جی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مکہ کتنے میں بگ گئی کہاں پوشا مکہ مکہ کا کوئی حساب کتاب نہیں مکہ ایسی چلی گئی اور ابھی تو کھدائی بھی چلی آلو کی یہاں سے لے کر کے کننوج اور کانپور دہات تک فرق آباد یہ پوری آلو کی بیلٹ ہے اگر سرکار کہیں آلو کھڑتی ہو تو بتا دو ہمیں جو کچھ ہے گھاٹا کسان کے اوپر اور منافع و دیوگ پتی لے جا رہے ہیں اور آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ جو چیز کسان پیدا کرتا ہے اس پر منافع بڑے بڑے لوگ کماتے ہیں اور ادھر لوگ ڈاؤن کے اندر جو یہ بیماری آئی ویشفک مہماری کے اندر وہ جان گئے ہیں کہ منافع سب سے زیادہ قسمیں ہیں یہ ادھوگ پتی بڑے بڑے کار کھانے والے وہ جانتے ہیں کہ منافع کدھا رہے ہیں یہ دس مہینے گیارہ مہینے میں جان گئے کہ منافع دوائی میں اور کھانے میں ہیں اس لیے انہوں نے گپ چپ چاپ اس ویشفک مہماری کے اندر کسی کسان سے کسی پولٹیکل پارٹی سے کسی مزدور سے نہیں پوچھا اور چپ چاپ وہ کانون بنا دیئے اور ایسے کالے کانون ہیں کہ ہماری کھیتی بھی چھن جائے گی فصل کی قیمت نہیں ملے گی اور اگر ہم اپنا نیائے مانگنے بھی جائیں گے تو ہمیں کوئی نیائے دینے والا بھی نہیں ہے یہ بیوستہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے کتنے لوگوں پر کھیت ہیں میں نے لوگ سوا میں پوچھا میں نے جب پردان منتری جی کا بھاشر سنا راج سوا میں اور آج کل تو سب موبائل والے لوگ ہیں کوئی ایسا نہیں جو موبائل نہ چلانا جانتا ہو یا نہ دیکھ پاتا ہو جب راج سوا میں پردان منتری جی نے کہا کہ ایم ایس پی تھی ایم ایس پی ہے ایم ایس پی رہے گی تو جب ہمیں لوگ سوا میں بولنے کا موقع ملا تو میں نے پوچھا یہ بتاؤ جہاں کے راش پتی جی ہیں جس چھیت کے وہاں کہاں ایم ایس پی ملا ہے ہمارے کسانوں کو پردان منتری جی بتائیں جہاں سے چن کر کے آتے ہیں اور جس پردیس نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنائی یہی یوتپردیس ہے یوتپردیس کے بھائیوں بہنوں کسانوں نوجوانوں اسی پردیس نے سرکار بنائی ہے بتائیں پردان منتری جی کہاں پر ایم ایس پی مل لئی ہے اور یہ دلی والے منتری اور پردیس والے منتری دلی والے منتری اور پردیس والے منتری نہ جانے کتنے منتری ہیں بتاؤ کہاں ایم ایس پی مل لئی ہے یہ بی جے پی والے کہتے تھے کہ ہماری پارڈی کا میمبر بننا ہے تو میسٹ کال مار دو میسٹ کال کر دو ہم نوجوان اور کسان بھائی جاننا چاہتے ہیں وہ بی جے پی والے نمبر بتائیں جس پر ہم میسٹ کال کر دیں اور ہمیں ایم ایس پی مل جائے وہ نمبر بتائیں ہمیں اور جب ہم دھان کی ایم ایس پی مانگ رہے گنے کی بات کر رہے جب ہم لوگ ہاں پورے دیش کے کسان جب ایم ایس پی کی بات کر رہے تھے جب کسان اپنے دھان کی قیمت مانگ رہا تھا گنے کی قیمت مانگ رہا تھا کھیتی کی بات کر رہا تھا تو ہمارے دلی کے پیدھان منتری اور اتب دیش کے مخمتی کہہ رہے تھے سٹروری میں بہت منافع ہے یہ سٹروری کیا ہے ہمارے مخمتی جی بیدھان سوا میں کہہ رہے کہ سٹروری میں بہت منافع ہے اور پیدھان منتری جی کہہ رہے سٹروری میں بہت منافع ہے ارے علیگر کے بھائیوں کہاں ہے سٹروری یہ بتاؤ ہمیں مطورہ میں کہاں مل لی ہے سٹروری اور یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی ہمارے مخمتی جی کو بتا دیا کہ کالا گاجر کا کوئی حلوہ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے جانکاری کر کے آگئے تو کالے گاجر کے حلوے کی چھٹچا کر رہتی ہے بتاؤ کالے گاجر کے حلوے کی چندہ ہے انہیں ہمارے دھان کی اور کسان کی چندہ نہیں ہے انہیں تو سوچو آپ کہ کون لوگ بیٹھے ہیں سرکار میں اور ابھی ٹھیک کا دھانی رانجیہ سمجھ نے کہ دیش میں بیالیس ہزار منڈی ہونی چاہیے تھی بیالیس ہزار منڈیاں ہونی چاہیے تھی یہ ہماری جو کمیشن بیٹھے تھے اور کیا ریپورٹ ہے اور ریپورٹ کو سرکار نے سوئی کار کیا دیش میں کیبل سات ہزار منڈیاں ہیں اور یہ جو سڑک دکھ رہی ہے ایکسپریس بھی سماج بادی پارٹی نے منڈی بنانا شروع کر دیا تھا اور منڈیوں کے لیے جگہ لے لی تھی سو سو اکڑ آپ جائیے مینپوری اٹاوہ کے پاس سو اکڑ زمین منڈی کے لیے لی گئی کندوج میں آلو کے لیے منڈی لی گئی ملیاباد میں آم کے لیے لی گئی منڈی کی جگہ پورے بندین کھنڈ میں ہر جلے میں منڈیاں بنانے کا فیصل یا منڈی بن گئی وہاں پر اور ہم بھی یوگا کے چکر میں جیسے کئی بار ہم لوگ نئی نئی چیز کرنے لگتے ہیں تو یوگا کے چکر میں ہم بھی فس گئے تو باوہ رام دیو جی کو بھی ہم نے چار سو اکڑ زمین دے دی یہی پر گریٹر نویڈ آم ہے اور ہمیں لگا کہ یہ منڈی بنائیں گے ہمارے کسان کو کچھ مدد کریں گے لیکن جیسے یوگا وہ بھول گئے ویسے وہ منڈی بنانا بھی بھول گئے ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں چاہیں ہمیں آپ کے بیچ میں اسی ایکسپریس میں پہ منڈیاں بنانی پڑے سرکار بنائیے منڈی بنائیں گے منڈی کی ووستہ کو بہتر کریں گے جس سے ہمارے کسانوں کو ان کی خیمت مل جائے اور سرکار کو دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا پیسہ ہے سرکار کے پاس جتنا آپ سوچ نہیں سکتے کہاں پیسے کی کمی ہیں بتاؤ جو لوگ جانکار ہیں وہ جانتے ہوں گے نوٹ بندی کے بعد یہی تو بیجے بھی کہتی تھی کہ نوٹ بندی ہو جائے گی تو پیسہ آ جائے گا کالا دھن آ جائے گا بتاؤ نوٹ بندی کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنا کالا دھن بھارت کا لے کر کیا ہے ہمیں بتائیں وہ لوگ کہاں ہے وہ کالا دھن بتاؤ کوئی بچہ ہمارے کسان بھائی بتائیے سب پیسہ رکھوا لیا انہوں نے ہمارا آپ کا اور ہماری بھوڑی بھوڑی اممہ نے جو چھپا کے رکھا تھا ماتاؤں بہنوں نے ان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ان کا بھی پیسہ نکلوایا بہار جمع کروا لیا بینک میں نہ کالا دھن آیا نہ بھرشتہ چار ختم ہوا بتاؤ پولیس والا بھرشتہ چار کتنا ختم ہو گیا ہمیں بتا دو آپ تحصیل والا بھرشتہ چار ہمارا آپ کا پیسہ جمع کرا لیا اور آج اگر حساب کتاب لگائیں پتکار ساتھی ہو حالانکہ پتکار ساتھی مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں رسی پھسی ہوئی ہے ان کی جو مدد نہیں کر پا رہے ہمارے یہ مدد کرنا چاہتے ہیں بتاؤ بزار میں پیسہ کتنا ہے آج بزار میں پیسہ پہلے سے زیادہ ہے اور بتاؤ لوگ ڈاؤن کے اندر کسان بھائیو ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو رہا ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہمارے اجلہ جو دیئے تھے سلنڈر اب بتاؤ ہزار کے پاس پہنچ گیا ہم کیول یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مہنگائی سے ڈیزل پیٹرول سے جو منافع ہو رہا ہے جو سرکار پیسے کماری ہے وہ آکر کا بتائیں یہاں کے کسان یہاں کے نوجوان یہ جاننا چاہتے ہیں اس بات کو ڈیزل پیٹرول مہنگا کوئی نوکری نہیں بتاؤ نوجوانوں کہاں نوکری ہے تمہارے پاس بتاؤ روزگار کہاں ہے کہاں ہے بتاؤ کام جو ہم کر سکیں ہمارے نوجوان کسان بھائیوں سوچو آپ کو ایسے قانون میں الجھا دیا اور نوجوانوں کو موبائل دے دیا نہ وہ کام کی چھنتہ کر رہے ہیں نہ روزگار کی نہ نوکری یہ لیکن مجھے یقین ہے اس بار جن لوگوں نے موبائل پہ جھونٹ پرچار کر کر کے سرکار بنائی ہے اس بار یہ لوگ موبائل توڑ دیں گے اور سرکار کا بھی گھمن توڑ دیں گے اس بار سوچو کہاں لے کے جا رہے ہیں دیش کو کہاں لیے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم وشغرو بنیں گے بتاؤ بینا کسان بھائیوں کے کیسے بھی وشغرو بن جاؤ گے آپ بینا کھیتی کے کوئی وشغرو نہیں بن سکتا امریکہ سب سے بڑا طاقتور دیش ہے امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور دیش ہے وہ لوگ تنتر میں سب سے مجبوت ہے وہاں کی آرمی ڈیفینس سب سے طاقتور ہے ارث وفستہ میں طاقتور ہے یہ الگ بات ہے کہ کسان کی سنگیہ کم ہے لیکن وہ اپنے کسانوں کی کھیتی کو گھاٹے کی کھیتی نہیں بننے دیتا اپنے کھجانے کو کھول دیتا ہے اور وہاں کی کھیتی کو گھاٹے میں نہیں جانے دیتا آپ کسان کو بزار کے بھاو پہ چھوڑ رہے ہیں کسان اگر بزار پہ چھوڑ جائے گا تو ہمارے کسانوں کی مدد کون کرے گا یاد رکھنا کسان بھائیوں کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ ہے سرکار مدد کر سکتی ہے اور یہ سرکار وہ ہے جو کسانوں کی مدد نہیں کرنا چاہتی ہے کسانوں کو برباد کرنا چاہتی ہے اس لئے ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ایسی سرکار کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں اور جو اتحاس کے پننے جانتے ہوں گے اتحاس کے پننے جنہوں نے پڑے ہوں گے جنہوں نے اتحاس پڑا ہوگا جو اتحاس جانتے ہیں اس بھارت کو اس بھارت کو گنام بنایا تھا ایک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے گنام بنایا تھا ہمیں آپ کو بھارت کو گنام بنا دیا تھا ایک کمپنی آئی تھی بھارت میں یاد کیجئے ایک ایشتھ انڈیا کمپنی آئی کاروار کرنے اس نے ہمیں آپ کو گنام بنا دیا اور یہیں کے سبی لوگوں نے مل کر کہ ہندو مسلم سکھ سم نے مل کر سے اس دیش کو آزادی دلانے کا خام کیا تھا اور یاد کیجئے ایشتھ انڈیا کمپنی تھی وہ کمپنی سرکار کے والے ایک قانون سے بن گئی تھی اتحاس کے پنے پلٹنا آپ وہ کمپنی تھی اور کمپنی کب سرکار بن گئی کیونکہ لندن میں بردین میں ایک قانون پاس کر دیا اس کمپنی کو سرکار بنانے کا اور اسی دن وہ کمپنی سرکار بن گئی اور سرکار بن کر کے اس نے ہمیں اور آپ کو نجانے کتنے سال گلام رکھا سوچئے ایک قانون نے ایک قانون نے ایشتھ انڈیا کمپنی کو وہ طاقت دے دی وہ سرکار بن گئی ایک قانون نے کھیبل اور ہمارے لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہوں گے کیونکہ بیدیش منتری بھی نہیں آدھائی سیرلہیم سیربانی صاحب وہ جانتے ہوں گے کہ ایک ہی قانون نے ایک ہی قانون نے بنا دیا ایشتھ انڈیا کمپنی کو سرکار اور بتاؤ بھارت کی سرکار سب بیچ بیچ کر کے کمپنیوں کو دے رہی ہے اور بھارت سرکار سب چیز بیچ کر کے کمپنیوں کو دے رہی کہ نہیں دے رہی بتائیے آپ تو اگر ایک قانون کمپنی کو سرکار بنا بنا سکتا ہے تو یہ وہ قانون ہے جو دیش کو کمپنیوں کے ہاتھ میں رکھ دینا چاہتے ہیں اگر سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے ایک قانون نے کمپنی کو سرکار بنا دیا تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہماری سرکار کو کمپنی بنانے کا کام کر رہے ہیں اس لئے ان کے خلاف ہمیں سب کو مل کر کے ایک ہونا پڑے گا اور قانون بنتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں اور ہٹائے جاتے ہیں یہ قانون بنا کرتے ہیں اور قانون ہٹا کرتے ہیں ہمارے کسان بھائیوں نے نجانے کب سے دیکھا ہوگا اسی پردیس میں چوہدی چنسی جی بھی رہے ہیں بتاؤ انہوں نے ایک کلم سے نجانے کیسا قانون ختم کیا تھا کہ نہیں ختم کیا تھا لیک پالوں کو نجانے کتنا زمین کو لے کر کے بھشتہ چار ہوتا تھا فیصلہ لیا ایک ہی بار میں سب ساپ ہو گئے ایک ہی فیصلے نے اس لئے اگر یہ قانون بنا سکتے ہیں تو یہ کسان طاقت دے دیں گے یہ قانون بھی ہٹائے جا سکتے ہیں صاف کیے جا سکتے ہیں اور یہ جب تک قانون نہیں ہٹیں گے ویوستہ نہیں بنے گی تو ہمارے کسان کشار نہیں ہو سکتے بی جے پی ترک دیتی ہے کہ کسان اس قانون کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور جو ترک دیتے ہیں کبھی جاننا ان سے پتہ کرنا ان پر کھیت ہیں کہ نہیں ہیں ترک وہ دے رہے ہیں بی جے پی والے جن پر کھیتی نہیں ہیں نہ کھیتی کر رہے ہیں اور اگر کھیتی کر رہے ہوتے تو یہ بھارتی جنتہ پارڈی کی طرح نہیں گھنٹوں میں کام کرتے ہوں یہ جنہوں نے قانون بنایا ہے وہ آفیس دس بجے جاتے ہیں اور پانچ بجے آفیس ختم جاتی ہے ان کی یہ کسان ہے یہ گھنٹوں میں کام نہیں کرا کرتے ہمارے کسان جب تک فصل تیار نہ ہو جائے تب تک کام کرتے ہیں چاہے کیسا بھی موسم ہو کتنی بھی پریشانی ہو ہمارا کسان رکھتا نہیں ہے اور پھر ہمارے اوتا پردیس کے مقیمندی تو کمال کے ہیں انہیں بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں سماج بادیوں نے لیپ ٹاپ بانٹھا تھا ہو سکتا ہے کچھ گاؤں میں چلے ہوں ابھی بھی اور سماج بادی پارٹی نے اس لیے لیپ ٹاپ بانٹھے تھے کیونکہ ہم لوگ لیپ ٹاپ چلانا جانتے ہیں اور مقیمندی جی نے اس لیے لیپ ٹاپ نہیں بانٹے ہیں کیونکہ ہمارے یوگی مقیمندی لیپ ٹاپ چلانا نہیں جانتے ہیں انہیں لال ٹوپی سے بہت بہت تکلیف ہے انہیں لال ٹوپی سے لال ٹوپی سے بہت تکلیف ہے انہیں لیکن ادھر سنائے جب سے سماج بادیوں نے جواب دے دیا تب سے لال ٹوپی نہیں بول رہے ہیں بیسے ایک چیز میں بتا دوں آپ کو جتنی اچھی ہمیں لال ٹوپی لگ رہی ہے جتنی اچھی لال ٹوپی ہمیں لگ رہی ہے اگر کبھی مقیمندی جی ایک بار پہلنے تو کتنے سندر دیکھیں گے آپ سوچ نہیں کرتے ہیں اور پھر یہ لال رنگ کوئی ہمارا نہیں ہے یہ لال رنگ کرانتی کا رنگ ہے اور میں نے کئی موقعوں پر کہا یہ ایموشنز کا رنگ ہے ایموشن کا رنگ ہے یہ بھابناؤں کا رنگ ہے لال جب ہم خوش ہوتے تو ہمارا چہرہ لال ہوتا ہے دوسری طرح سے کھل گھلا جاتا ہے ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہمارے کان لال ہو جاتے ہیں اور جب کبھی ہمارا مقابلہ پولیس سے ہوتا ہے تو دیکھا ہوگا ہمارا بھی مو لال ان کا بھی مو لال اور یہ پولیس والے تو ویسے چکر میں فس گئے ویشنگ مہماری میں ان کے بھی پیسے کٹ گئے ہیں کوئی بتا دے پولیس والا جس کا پیسہ نہ کٹا ہو ایک بتا دو ہمیں کوئی کھڑا ہو ایک بتا دے بیتن کٹا ہے کی نہیں کٹا ہے آپ آپ جب جاؤ تو پولیس والے کے بغل سے گجرو کے تو پوچھنا بتاؤ ویسنگ مہماری میں تمہارا نوٹ پانی کٹا کی نہیں کٹا یہ بتاؤ پہلے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ویسنگ مہماری میں ڈنڈا لے کر کیے بسولی بھی کر رہے تھے کی نہیں کر رہے تھے بتاؤ سماج بادیوں نے یہ گاڑیاں دی ان کو سو نمبر والی سو نمبر والی گاڑی اور ہمارے بابا جی نے ایک سو بارے کر دی یہ نام بدلنے والے ہیں ابھی میں نے ایک پتکار ساتھیوں کا کہا کہ لکھنو میں آئے ہو جس نام سے آئے ہو جروری نہیں ہے اسی نام سے باپس چلے جاؤ اگر لکھنو گئے ایک نام سے اور جب باپس آو گے تو ہو سکتا دوسرا نام ہو جائے تمہارا ہمارے مکہ منتری جی نام بدلنے والے مکہ منتری ہیں اُدھ گارڈن کا اُدھ گارڈن کرنے والے ہیں شلانس کا شلانس کرنے والے ہیں اور جتنے اُس ان باتوں کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں جن باتوں کو میری طرف بسارہ کر رہے ہیں کچھ اُن باتوں کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن کہاوت ہے ایک میں کہاوت تو جرور سنا دوں گا ایک کہاوت بہت پرانی سنی ہوگی آپ نے ایک بہت پرانی کہاوت ہے اندھیر نگری چوپٹ راجہ سنی کہ نہیں سنی کہانی بتاؤ اندھیر نگری چوپٹ راجہ اور جو ہمارا عطا پدیز میں ہو رہا ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ دندھاڑے ریپ اور رات بھر گانجہ جس کو بھی دیکھنا ہے تو یو پی میں آجا بتاؤ کانو بیوستہ کی کیا حالت کر دی ہے کیا حالت کر دی کانو بیوستہ کی اور ہمارے مخیمندی جی کہتا ہے ٹھوک دو بنان سما میں کہتا ہے ٹھوک دو اور ٹھوک دو کے چکر میں پولیس کو نہیں پتا کسے ٹھوک دیں اور جنتہ کو یہ نہیں پتا کسے ٹھوک دیں بتاؤ ہمارے ایسی سرکاریں چل لئی ہیں اس لئے ان سرکاروں پہ بھروسہ مت کرو کسان بھائیو میں آپ سے اس ماہ پنچائد کے مادم سے اتنا ہی اپیل اور نویدن کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ کسان ہیں تو سماجوادی پارٹی کے لوگ بھی کسان ہیں اور آپ آپ لڑائی میں ہیں تو سماجوادی پارٹی آپ کی لڑائی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم نے راکیس ٹھکیٹ جی کو بھی کہا جس سمیں تکلیف میں تھے جس سمیں وہ کسانوں کے آندولن کو لے کر کے بھابوک ہو گئے جس سمیں کسان کا آندولن اتنے دن سردی میں چلایا اور جب وہ بھابوک ہو گئے تو ہم نے آپ نے سب نے ٹی بی پر دیکھا اسی دن میں نے انہیں فون کیا اور کہا کہ آپ بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہیں آپ گھوراؤ مات سماجوادی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم لوگوں نے آندولن کیا ہم لوگ کسان یاترہ لے کر کے چانا چاہتے تھے کسانوں کے سنگ اگر دیش میں کوئی کسان آندولن میں سب سے پہلے گرفتار ہوا تو وہ سماجوادی پارٹی ہے سماجوادی پارٹی اور ہمیں گرفتار کیا ان پولیس کے لوگوں نے اور یاد رکھنا ہے ساتھیوں یہ بی جے پی کے پاس کوئی وزن نہیں ہے جو فیصلے لیے انہوں نے سب غلط فیصلے لیے ہیں دیش کو برواد کرنے والے فیصلے لیے ہیں ڈوٹ بندی خراب فیصلہ جی ایش تی غلط طریقے سے لاغو کی ہے اور یہ لوگ ڈاؤن جو کیا تھا جس میں مزور گئے تھے ہمارے پیدل چل کر کے پیدل چلتے چلے گئے نبی لوگوں کی جان گئی ایک ہی پروانے کی انہوں نے کوئی مدد نہیں کی اگر اس سمیں مزوروں کی کسی نے مدد کی تو سماجوادی پارٹی نے مدد کی اور مرنے والے مزوروں کو نبی کے نبی کو ایک ایک لاکھ روپے سماجوادی پارٹی نے مدد کی ہے اس لئے یہ احتحاص ایک جگہ ہے یہ ہمارے کسان آندولن کی احتحاص ایک بھومی ہے یہ یہ کسان آندولن کی احتحاص ایک بھومی ہے دھرتی ہے یہ ہمارے جتنے لوگ بیٹے ہیں انہوں نے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے چودی چند سنجی کو دکھا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کسانوں کی لڑائی لڑی ہے اور ان کی پارٹی ان کے پریوار کے لوگ بھی ابھی ہمارے ساتھ گڑھوندن میں ہیں آرلی ابھی گڑھوندن میں ہمارے ساتھ یہ لوہیہ کے لوگ ہیں نیتہ جی کے لوگ ہیں یہاں پر نیتہ جی اور لوہیہ کے صدانتوں پر چلنے والے لوگ ہیں اور یہی دھرتی پر جب شہید ہوئے تھے کسان اس سمیہ دیش کا قانون بدل گیا تھا زمین کو لے کر کے اور زمین ہم نے بھی لی لیکن ایک بھی کسان کو لاتھی نہیں لگنے دی اور کسانوں نے ہماری مدد کی اور زمین لے لی جتنی اچھی یہ سڑک بنی ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی بنی ہے سمجھ وادی پارٹی نے اس کی دگنی بنا دی کم پیسے میں بھی بنائی اور اس سے اچھی بھی بنائی اور ایک بھی کسان کو ہم نے اپمارت نہیں ہونے دیا اور کسانوں نے کہا کہ ہمیں محافظہ اچھا ملنا چاہیے تو ہم نے کسان بھائیوں کو بلایا پوچھا کہ آپ کتنے محافظے میں ہمیں دے دو گے زمین کسان بھائیوں نے کہا کہ ہم اتنے گناں دے دیں گے اس سے میں قانون نہیں بنا تھا بھارت کا زمین ادھرن نیم نہیں آئے تھے وہ قانون نہیں بنا تھا میں نے کسان بھائیوں سے کہا جو آپ کہہ رہے ہو چار گناں میں نے کہا سرکر ریٹ پہلے بڑھاؤں گا اس کے بعد چار گناں معافظہ آپ کو دوں گا تو میں نے سرکر ریٹ بڑھا کر کے اپنے کسان بھائیوں کا چار گناہ محافظہ دے کر کے اور تین مہینے کے اندر ہمارے کسان بھائیوں نے پوری زمین دے دی اور اس کا پرنام یہ تھا اس کا پرنام یہ تھا کہ دیش کا سب سے سندر ایکسپریس وی آگرہ لکھنو بائیس مہینے میں تیار کر کر رکھ دیا ایک بھی کسان ہم سے ناراض نہیں ہے اور جب اس کا ادھگھارٹن کا ٹرائل ہوا تھا اگر یاد ہو آپ کے یہی کے لوگوں کو یاد ہوگا ائر فورس کے لوگوں سے ہم نے کہا کہ یہ ہائیوے پہ ہواییہ اتارنا ہے سکوئی مراج اتارنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم مگ لے کے آئیں گے پہلے ہم یہاں پر اتاریں گے مگ یہاں پر اترا تھا اگر یاد ہو تو مگ اترا تھا یہاں پر اور اس کے بعد آگرہ لکھنو ایکسپریس تو یہ سواجوادی پارٹی ہے جس نے سڑک ایسی بنا دی کہ جس پہ ہائیوے پہ جو چھاؤ وہ تار لو یہ اس لیے بنائے کہ ہم لوگ دیش کے بھوست کو سمجھتے ہیں کہ دیش کا بھوست کیسے بہتر ہوگا اس لیے یہ وہ بھی جگہ ہے جس جگہ سے جب میں نے سائیکل یاد ترہ چلائی تھی یہاں پر ہوں گے بہت سارے لوگ جن لوگوں نے سائیکل ہمارے ساتھ چلائی تھی الیگل اور ٹپل اور آس پاس کے مطرہ کے لوگ اس سمیں جو مکھی مندری تھیں وہ بھی کم نہیں تھی مکھی مندری وہ بھی تھوڑی زیادہ سکت تھی انیائے وہ بھی کر رہی تھی اور جنتہ چاہتی تھی کہ ہٹ جائیے سرکار تو مجھے یاد ہے کہ ٹپل پہ یہیں پر میں ہائیوے پہ چڑ گیا تھا سائیکل چلاتے ہوئے مطرہ پہنچ گیا تھا اور مطرہ سے لے کر کے جب تک لکھنو پہنچے چنا ہوا تو سرکار صاف ہو گئی سرکار نہیں بچی اس لیے سوامہ دن ہے کسان آندولن کر رہے ہیں ہم پنجاب کے ہریانہ کے اور اتہ پدیس کے کسانوں کو ہم بہائی دینا چاہتے ہیں اور یہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں کسان آندولن سے جڑے ہوئے لوگ ہم سبھی کسان بھائیوں کا سواغت کرتے ہیں بڑھائی دیتے ہیں دھنوات دیتے ہیں کہ انہوں نے نہ کیبل اتہ پردیس بلکہ دیش کے کسانوں کو جگانے کا کام کیا ہے اس لیے ہمیں اپنے کسان بھائیوں پہ گرب ہے ہمیں سماج بادی پارٹی کے لوگ ہم بھروسہ دلاتے ہیں اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب کبھی ہمیں موقع ملے گا ایسے کالے کانونوں کو اٹھا کر کے پھیکنے کا کام سماج بادی پارٹی کے لوگ کریں گے سرکار کو موقع دیجئے کیونکہ اس ویوستہ سے ہمارا کسان نہیں خوشحال ہوگا کچھ لوگ تو ہو سکتے ہیں پیسے والے ہو جائیں لیکن ہمارا گریب کسان پیسے والا نہیں ہو سکتا اسے ان کانونوں کے خلاف ہیں یہ اعتیاسک اور کسانوں کی دھرتی ہے میں ایک ایک کسان کا دھنیوا دیتا ہوں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پور سانسا بریجین سینجی کا ان کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ان کے ساتھ جتنے بھی سماج آدھی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں میں ان کو بدھائی دیتا ہوں اور اس کارکم کے لیے بھی بہت بہت آپ کو مبارک بات کہ اتنا اعتحاسک کارکم کیا ہے ہمارے جلات دیکش ہیں ان کے سیوگ میں جتنے نیتہ بیٹھے ہیں یہ جتنے نیتہ ہمارے بیٹھے ہیں جنہوں نے سمیں سمیں پر ان کا سیوگ کیا ہے میں ان کو بہت 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 دیتا ہوں ایک ایک کارکٹا جو اس منچ پر ہیں سامنے آئے میں سب کو بہت دیتا ہوں اس امید اور بھروسے کے ساتھ اس امید اور بھروسے کے ساتھ کہ یہ سنگرز یہ لڑائی لگاتار ایسے ہی چلتی رہے گی جب تک ہم لوگ اتتپریس سے اور دلی سے کالے کانون باپس نہ کر آ دیں ہم لوگ لگاتار کسانوں کی اس لڑائی کو آگے بڑھاتے رہیں گے ہم بہت بہت ساگڑ کرتے ہیں کسانوں کا بہت 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 دیتے ہیں نوجوانوں کا نوجوانوں کوئی بھوست بہتر کر سکتا ہے تو یہ سماجبادی نیتیاں ہیں سماجبادی کارکم ہیں جو آپ کو آگے لے جائیں گے آپ کے بھوست کو بہتر کریں گے اور کسان بھائیوں یہ لڑائی آپ کی ضرور ہے لیکن بھارت کے بھوست کی بھی لڑائی ہے کل ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا آنے والی پیڈی کو جو ہمارے ان کانونوں کے پاس ہو جانے کے بر برباد ہو جائیں گے اس لئے آپ کی لڑائی ضرور ہے لیکن دیش کی اور کسان کے بھوست کی لڑائی ہے ہم آپ کو بہت 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 آئی دیتے ہیں